عالم کامل فاضل محقق مدقق مفضل مناظر الشیخ امام اختر رضا خان قادری کہتے ہیں کہ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ دلے داختار کی باتیں اور پی کر جامع محبت جانا پی کر جامع محبت جانا اللہ اللہ خمار کی باتیں اور ہر گھڑی وجد میں رہے اختر کیجئے اس دیار کی باتیں اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا بھی اس دیار کی باتیں کرتے تو آپ کو معلوم ہوں اجب سوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں سو سو گالیاں جانتی ہیں کہ ایک بادشاہ بہت بند سور کے قیمتی کھوڑا منگوایا قیمتی لباس زیبے تنکیا اور لباس زیبے تن کر کے قیمتی کھوڑے پر بیٹھا لگام خیچانداز سے لگ رہا تھا کہ اب اس کے تکبر سے ایک دم تحسنہس ہونے والا ہے نظام چیسے ہی چند قدم بادشاہ بڑھتا ہے فوراً ایک فقیر قدری پوش آتا ہے اور آنے کے بعد بادشاہ کے گھوڑے کا لگام تھام لیتا ہے گھوڑا رک جاتا ہے سلام کیا اس نے بادشاہ کو جواب بھی نہیں ملا کہا بادشاہ کچھ کہنا ہے کہا بعد میں کہنا بعد میں ملنا بھی جانے دو کہا نہیں ابھی کہنا ہے گھوڑا کے لگام کو کھیج دیا گھوڑا رک گیا تو مجبوراً گھوڑے نے کہا کہا کیا کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے کان میں کہنا ہے بادشاہ پا دل نخواستہ کان کو قریب کرتا ہے تو اس قدری پوش فقیر نمائنسان نے کہا بادشاہ میں ملک الموت ہوں میں ملک الموت ہوں تیری روح قبض کرنے کے لئے آیا ہوں تو بادشاہ نے کہا بس ذرا سی محلت دے دو میں گھر جاؤں ضروری نصیحت اپنے بچوں کو کروں اور پھر میری روح قبض کر لینا بادشاہ سے ملک الموت نے کہا ایک ذرا سی بھی محلت نہیں ملے گی روح قبض ہو گئی وہیں بادشاہ مر گیا ختم ہو گیا اس کا غرور خاک میں مل گیا اس کا تکبر اس طرح بڑے بڑے روسہ زمانہ ومرہ اور بڑے بڑے متکبرین جو ہے خاک میں مل گئے آج ان کی قبروں کا کوئی نسان نہیں ہے آج ان کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے وہی امام غزالی احیاء العلوغ شریف میں لکھتے ہیں کہ ملک الموت ایک بندہ صادق صادق مسلمان سچے مسلمان کے پاس آتا ہے اور اس نے اپنا تعرف کرایا اوہ بندہ مومن مجھے پہچانتے ہیں اوہ بندہ مومن نے نہایت کیا کہتے ہیں بینیازی سے کہا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا اس نے کہا میں ملک الموت ہوں کہا بولو کیا کرنا ہے کہ میں روح قبض کرنے آئے ہوں کہ کر لو کہا ڈر نہیں لگتا کہا ڈر کیسا موت کی تو ہم آرسو کرتے موت کی تو ہم تمنہ کرتے ہیں اس لئے کہ موت یہ کئیسا زریعہ ہے جو بندہ کو مابوت سے ملا دیتی ہے ارے جس مابوت کے لئے ہم سجدے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں قیام کرتے ہیں تصویر پڑتے ہیں تقبیر پڑتے ہیں تمجید پڑتے ہیں سنا پڑتے ہیں حمد پڑتے ہیں تلاوت کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں زکاعت دیتے ہیں حج کرتے ہیں جس مابوت کے لئے قدم قدم پر ہم دعائیں مانگتے ہیں حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں جائز و نجائز کا میں فرق کرتے ہیں کس معبود کے لئے ہماری سم گزر رہی ہے شام گزر رہی ہے دن گزر رہا ہے رات گزر رہی ہے ارے ہماری تقویر اسی معبود کے لئے تسبیح اسی معبود کے لئے تمجیر اسی معبود کے لئے سنہ اسی معبود کے لئے عبادت اسی معبود کے لئے ریاضت اسی معبود کے لئے قیام اسی معبود کے لئے جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہمارا جینا بھی اسی اللہ کے لیے پھر ہمیں موت سے در نہیں لگتا ہم تو موت کو محبوب رکھتے ہیں موت کو عزیز رکھتے ہیں موت کی تمنائے کرتے ہیں اور ایک بات سنا دوں آپ اور ہم موت سے بھی غافل اتنے لگ گئے ہیں دھندے میں پانی میں کھیل میں کود میں بجنس میں بال بچوں میں کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے جائز و نجائز کا فرق مٹا دیا ہے ہم عالم سے دور ہوتے جا رہے ہیں مسیح سے دور ہوتے جا رہے ہیں مدرسے سے دور ہوتے جا رہے ہیں الہا کو متکا سر کسرت مال کی طلب نے ہمیں عیسیٰ غافل کر دیا ہے حتی سرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبر کا مہد دیکھ لی اسی غفلت میں رہے تو ایک دن مفتی فضل الرحمن صاحب اعلان کریں گے فلا آدمی مر گیا ہے جنازہ آج ہوگا تیجہ تین دن بعد ہوگا چہاروں چار دن بعد ہوگا چالیسوہ چالیس دن بعد ہوگا اور پھر آپ نہیں ہوں گے آپ کی چالیسوے کی محفل ہوگی آپ نہیں ہوں گے پھر آپ کے لئے چہاروں کی محفل ہوگی تیجہ کی محفل ہوگی یاد رکھئے پھر قبر میں کیا ہوگا آپ کا پھر نمازیوں سوچو جھوڑ بولنے والوں سوچو حرام کھانے والوں سوچو تم مفیری کرنے والوں سوچو وہاں یہ آپ کا ڈینگ دانگ نہیں کام آئے گا وہاں آپ کی زمین اور جائے داد کام نہیں آئے گی وہاں آپ کا روبو دب دبا نہیں چلے گا غفلت میں مت پڑے رہو غفلت کی چادر کو بدن سے اٹھا کر فیکو یہ غفلت کی پٹی جو آنکھوں میں پڑ گئی اس کو ہٹاؤ یہ غفلت کی سیاہی جو دل میں پڑ گئی ہے اس کو کھر جو توبات کے پانی سے اس کو دھول دو الحاق و متقاصر تمہیں کسرت دولت کی طلب نے غافل کر دیا ہے غفلت سے جاغو پیدار ہو وہ بندہ مومن ملک الموت نے کہا پھر آپ کیسی موت چاہتے ہیں تو کہا اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو پھر ایسا کیجئے میں چاہتا ہوں کہ میرا سر سجدے میں رہے اور آپ میری روح قبض کر لیں زور سے بولیے سجدے میں رہیں اور میری روح قبض کر لیں امام غزاری لکھتے ہیں اس بندہ مومن نے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور روتے میں نہیں رکھا تارتے ہوئے نہیں رکھا کامتے ہوئے نہیں رکھا ہر تھدھ آتے ہوئے نہیں رکھا جمی علیک الموت نے بتایا اللہ نے تمہیں بلایا ہے تو بسط شعب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اللہ امبر کبیرہ اور بندہ مومن موت سے جلے کیوں بندہ مومن موت کی سن کے خوش کیوں نہ ہو اس لیے مومن سچا مومن نماز پڑھنے والا مومن روزہ لکھنے والا مومن زکاة دینے والا مومن حج کرنے والا مومن مباب کا احترام کرنے والا مومن بی بی کو اس کا پورا حق دینے والا مومن ارے پلوں کا احترام کرنے والا مومن علماء کے قریب رہنے والا مومن ارے تسبیر تنبیر تمجید بیان کرنے والا مومن رکو قیام سجود کرنے والا مومن خوش کیوں نہ ہو اس لئے کہ معلومات کا فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے تو دراتے پہ نہیں آتا ہے اس کے پاس آتا ہے تو یہ خوشخبری سناتے پہ آتا ہے یا ایت حد نفس المطمئنہ ارجرہ الارب کی رادیت مردی فدخولی فیر عبادی ودخولی جنت اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم کو ابھی موت آئے گی کیا کرو کیا کرو گے ننگی آپ کے بھنگ جائے پینڈ آپ کا گھیلا ہو جائے آنکھ سے نین بھاگ جائے گی بے خودی میں نہیں پانی کے اتنے آنسو بہنے چلو ہوں گے آنسو کے نہ روکنے سے نہیں روکے لیکن بندہ مومن جس سچا مومن ہوتا ہے حلال و حرام میں تمیز کرنے والا مومن ہوتا ہے جائز و نجائز میں فرق کرنے والا مومن ہوتا ہے قرآن و حدیث پر مضبوط ایمان و عقیدہ رکھنے والا مومن ہوتا ہے اس کے پاس ہرشتہ موت کا آتا ہے تو خوش خبری سناتے پہ آتا ہے یا ایتوہا نفس المتمینہ ارجینا ربک اے صاحب نفس المتمینہ اے پندہ مومن چل تجھ کو تیرا رب بلا رہا ہے تیرے لئے جنت کے دروازے کھلے ایک بات بتائیے آپ کہ اگر آپ کو ہم کو آ کر موت کا فرشتہ بھی قیدے کہ تیرے کو تیرا رب بلا رہا ہے اور تیرے لئے جنت کے دروازے کھلے ہیں تو بتائیے آپ کچھ ہوں گے یا نراز زور سے بولو لیکن یہاں سب روتے کیوں ہیں سب گھل گلاتے کیوں ہیں موت سے ڈرتے کیوں ہیں کیونکہ اس کو ہم کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے میرے بارے میں مجھ کو پتا نہیں آپ کے بارے میں لیکن ہم کو اپنے بارے میں پتا ہے آپ کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کتنا تمہ فیری کیا ہے کتنی بیمانی کی ہے کتنی سیطانی کی ہے کتنا جھوٹ بولا ہے کتنا حق مارا ہے کتنا بی بی کو ستایا ہے کتنا علامہ اور عیمہ کی چگلی اور گیبت کی ہے کتنے آپ مسجد اور مدرسے سے دور رہے ہیں سب آپ کو معلوم ہیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنا ٹھکانہ بھی معلوم ہے کہ آپ مر کے کہاں جانے والے ہیں جنت جانے والے ہو یا دوزر آپ کو اتنا تو معلوم ہے نا کہ جھوٹ چگلی گیبت لڑائی جھگڑے فتنے فساد حرام خوری یا یاری کرنے والا جنت میں بولو نا تو کہاں جائے گا سور سے بولو نا اپنی بی بیوں کو بے پردہ کیا کہتے ہیں مالدہ فرقہ کلکتہ گھمانے والا پینٹ شیٹ اپنی بیٹیوں کو پہنانے والا کہاں جائے گا بولو نا جنت میں کہاں جائے گا شراب پینے والا تاڑی پینے والا پوکٹ مرنے والا چوری کرنے والا ڈگائتی کرنے والا عالم کی توہین کرنے والا مسجد و مدرسہ سے دشمنی کرنے والا کہاں جائے گا جہنم میں نا اور نماز سورنے والا کہاں جائے گا جلدی بولو تو تین ہی لوگ بول رہے ہیں نماز سورنے والا کہاں جائے گا جہنم میں تو کیا آپ لوگ جہنم میں جاؤ گے کہاں جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کہ نماز پڑھیں گے آج سے پانچوں وقت کی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے پک نہ بولو انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھو گے نا انشاءاللہ اگر صحیب حیثیت ہو تو صحیح صحیح زکاة نکالیے گا نا بولو نا انشاءاللہ اگر صحیح بے استطاعت ہو تو حج کے فارم بھرنے کی تاریخ نکل گئی ہے فارم بھر یہ حج میں جائی ہے نا تیارہ حضرات کناہوں سے توبہ کیجئے اللہ جللہ مجدہ کریم آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے مسلمانوں وقت ہے موقع ہے سہنسے چل رہی ہے ابھی اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور سچی توبہ کر لیجئے مسجد کے نمازی بن جائیے ماں باپ کے خدمت گزار بن جائیے عالموں سے دوستی رکھنے والے بن جائیے اور کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا اور روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتہ میں ایک دن دن رات میں کسی بھی وقت کہیں بھی مدرسہ میں ہو مسجد میں ہو کسی کے گھر میں ہو حافظ و قاری جمال رضا جیسے عالم مولانا حافظ قاری جو آسانی سے آپ کو مل جائے آپ کے اگل میں بگل میں خاندان میں محلہ میں سننی ہونا چاہیے صرف ان سے آپ دین سیکھو بخراتی میں مت پڑھو فطرے میں مت پڑھو فساد میں مت پڑھو ان سے کیا سیکھو دین سیکھو اور پھر آپ دیکھئے گا چند ہی مہینوں کے بعد آپ کو اتنا ضروری علم تو ہو جائے گا کہ پھر اس علم کے ساتھ کہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں ہم سننی ہیں ہم بریلوی ہیں تو اللہ کی قسم مزا پھر کچھ اور ہی آئے گا اور ہی آئے گا ذکر خیر الانعام کرتے ہیں حس کا انتظام کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے استحائے در ان کے مسئلہ کا کام کرتے ہیں بس بس اپنی تخریر کو میں اعلیٰ حضرت تظیم البرلکت آقے نعمت دریائے رحمت پیکر علم و حکمت ماہیے پدعات قادیے کفر و زلالت رفی الدرجات حل المشکلات جواب السوالات علم الحبالات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المناظرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ حل فلاردین قائد فوج اصلاف تا فید یو سے اسلام تاجدار حل سنن امام الموفق شریعت کے امام طریقت کے امام معرفت کے امام حقیقت کے امام اس کے امام عالا امام عولا امام بالا امام اچھے امام سچے امام پیارے امام ہمارے امام تمہارے امام دولارے امام نیارے امام سید امام سنہ دی امام اقائی امام مولا امام ملجائی امام مرشدی امام الحافظ القاری المقری العدیب الخطیب التبیب النقیب الحکیب المحلقق المدقق المعفسر المناظر الشیخ الامام احمد رضا خان علی رحمت و رزوان کہ اس شیر پر بات ختم کر رہا ہوں کہ بس خام اے خام نبا اے رضا بس خام اے خام نبا اے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد حقہ نہ ٹکتا نہ چار اسراف پلا جانا پندہ دادیم وحاصل شد فراغ وما علینا یا خی اللہ البلاغ